کچھ چیزوں کو دیکھ کر ہم بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے اور اس کا اپیوگ کیا ہے لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے تتھا اس کا اپیوگ کیا ہو سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں سمجھنے کے لیے کافی ریسرچ اور خوجبین کی ضرورت پڑتی ہے تو چلیے آج آپ کو اس ویڈیو میں دس ایسی ہی رہسیمائی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں پہلی نظر میں دیکھ کر سمجھنا مشکل ہی نہیں لگ بھگ ناممکن ہے سمیت سونین یونیورسٹی کے دو پروفیسر نے پانچ اپریل انیس سو نو کو ایک دعوی کرتے ہوئے سب ہی کو حیران کر دیا دعوی یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کے ایریزونا نام کے شہر سے بہنے والی کولوراڈو ندی کے کنارے ستھت گھاٹیوں میں کچھ عجیب و گریب سمرچنائیں دیکھیں جب ان سمرچناؤں کی جانچ پرتال کی گئی تو انہیں آس پاس گفائیں ملی ان گفاؤں میں بہت پرانی ممیز دیکھنے کو ملی یہ ممیز مصر میں پائے جانے والے ممیز کے سٹائل کی ہی تھی اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پتھروں کی بنی مورتیاں ہتھیار سمیت کئی ہزاروں سال پرانی چیزیں ملنے کا دعوی کیا یہ دعوی ایریزونا گازیٹ نام کے اخوار میں آرٹیکل کے ذریعے کیا گیا تھا اس دعوی کے بعد سب سے زیادہ حرانی کی بات یہ تھی کہ آخر ایجپشن سٹائل کے آرٹیفیکٹس امریکہ میں کیسے پہنچ گئے اس کارن بہت سا سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے ان سوالوں کے جواب آج تک نہیں مل پائے اس لیے اسے ادھکتر لوگ بھرامک بھی مانتے ہیں گریز کی ناکسوس شہر سے لگنے والی تٹیے علاقوں میں برسوں سے ایک بہت پرانی وشال آدھی ادھوری مورتی رکھی ہوئی ہے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس وشال پتھر کو مورتی کا آکار دیا جا رہا تھا لیکن کسی کارن وش مزدوروں نے اس کا نرمان بیچ میں ہی چھوڑ دیا اس مورتی کی لمبائی لگ بھگ 35 فیٹ تتھا وزن 88 میٹرک ٹن ہے اسے دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ آخر یہ مورتی کس کی بنائی جا رہی تھی اور اسے کیوں چھوڑ دیا گیا کئی اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ یہ مورتی گریک لوگوں دوارہ پویتر مانے جانے والے اپولو کی ہو سکتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مورتی ڈیانیسس کی ہو سکتی ہے حالانکہ یہ مورتی واسطب میں کتنی کس کی ہے آج تک پک کے طور پر کوئی نہیں بتا پایا ہے کافی جانچ کے بعد یہ ضرور پتہ لگا لیا گیا کہ یہ مورتی لگ بھگ ستائیس سو سال پرانی ہے خدای کے دوران پرانے سکھوں کا ملنا عام بات ہے سمیں سمیں پر ایسے سکھیں ملتے رہتے ہیں حال ہی میں دوہزار اٹھارہ میں ٹوکیو کے قریب ایک شہر میں خدای کے دوران ایک دو نہیں بلکہ ایک ساتھ لگ بھگ دوہزار چاندی کے سکھیں زمین سے لگ بھگ اٹھارہ بیس فیٹ نیچے ملے یہ سکھیں ایک بڑے سے مٹی کے برطن میں رکھے ہوئے تھے اسے ملنے کے بعد جانچ پرتال شروع کی گئی تو پایا گیا کہ یہ سکھیں سمبھوت ہے پندروی شتابدی کے ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ سکھیں کس کے تھے یہ پکے طور پر پتہ نہیں لگایا جا سکا حالانکہ کچھ لوگوں نے اعتحاسک تتھیوں کے آدھار پر انمان لگایا کہ سمبھوتہ یہ شیطر کسی زمانے میں یود شیطر ہوا کرتا تھا ایسے میں یود کے دوران کسی بڑے ویعپاری نے یا کسی سینک نے اتنی ادھگ سنکھیا میں سکھوں کو چھپا کر رکھ دیا ہوگا جو بعد میں نہیں نکال پایا منرنجن کے لئے کھیلوں کا سہارا لوگ ہزاروں سالوں سے لیتے آئے ہیں اس کا ثبوت سمیں سمیں پر ملنے والے کھیل کود میں استعمال ہونے والی چیزوں سے ملتا رہتا ہے کچھ سال پہلے مصر میں خدائی کے دوران ایک ایسے ہی چیز ملی جس کا اپیوک کھیلوں کے لئے کیا جاتا تھا جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلا کی جو چیز ملی تھی اسے میہن بورڈ کہا جاتا ہے اس کا استعمال لگ بگ پانچ ہزار پہلے مصر میں بڑے سطر پر کیا جاتا تھا حالانکہ کافی سالوں کی ریسرچ کے بعد بھی یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ میہن بورڈ گیم آخر کھیلا کیسے جاتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بھی کھیل کافی حد تک سامپ سیڑی والے کھیل سے ہی ملتا جلتا ہے نمبر چھے کوسو آرٹیفیکٹ تیرہ فروری 1961 کو امریکہ کے کالیفورنیا میں ایک بہت عجیب و گریب چیز ملی اسے دیکھ کر بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ چیز کیا ہے اسے ویگیانکوں نے کوسو آرٹیفیکٹ نام دیا یہ دو الگ الگ ٹکڑوں میں ملے تھے اس کے بیچ میں کوئی کٹھور چیز تھی تثہ چاروں اور مٹی یا پتھر کی مضبوط پرچڑی ہوئی تھی بیچ میں موجود چیز کو کچھ لوگوں نے گاڑیوں میں استعمال کیے جانے والا پلک بتایا لیکن یہ دعویٰ اس سمیں فیکہ پڑ گیا جب سائنٹیفک ریسرچ کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو چیز ملی ہے وہ پانچ لاکھ سال پرانی ہو سکتی ہے ایسے میں یہ آج بھی ایک رہسے بنا ہوا ہے کہ یہ جو چیز ملی تھی واسطب میں ہے کیا آپ کے حساب سے یہ کیا ہو سکتا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں نمبر پانچ نورویز میسٹیریس آرٹیفیکٹس دوہزار سولہ میں سینٹرل نورویز میں خدائی کے دوران ایک کونہ ملا یہ کونہ پورے طریقے سے سکھا ہوا تھا جب اس کونہ میں خدائی شروع کی گئی تو جو چیزیں ملی وہ اور بھی حیران کرنے والی تھی یہ کونہ بہت سی بیکار چیزوں سے بھرا ہوا تھا انہی میں سے ایک لکڑی کی بنی عجیب و گریب چیز ملی کافی ریسرچ کے باوجود یہ نہیں پتا چلا کہ یہ لکڑی کی چیز کیا ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بنایا گیا نہ ہو سکتا ہو جانچ کے بعد تتھا کچھ ایتیہاسک تتھیوں کے آدھار پر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ دراصل اس کونہ کو لگ بھگ نو سو سال پہلے یہاں رہنے والے آس پاس کے لوگوں نے پورانی چیزوں سے بھر دیا تھا اس لیے اس کونہ میں الگ الگ طرح کی چیزیں ملی ترکی بھی دنیا بھر میں یہاں ملنے والی ہزاروں سال پورانی چیزوں امارتوں اتیادی کے لیے جانا جاتا ہے سمیں سمیں پر یہاں کافی پورانی چیزیں ملتی رہتی ہیں حال ہیوے ایک ایسے ہی کھوچ کی گئی ہے دراصل دوہزار بیس میں خدای کے دوران ہڈیوں سے بنی سوئیاں برامت کی گئی یہ الگ الگ آکار کی تھی جانچ میں پتا چلا کی لگ بھگ آٹھ سو ساٹھ سال پورانی ہو سکتی ہے اس کا اپیوگ کپڑا ادھیوگ میں کیا جاتا رہا ہوگا ایتیہاسک تتھیوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ جس شیطر میں یہ چیزیں ملی تھی وہ کبھی ٹیکسٹائل ادھیوگ کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا تھا اس شیطر میں اس سے دو سال پہلے بھی کئی ایسی چیزیں ملی تھی جس کا اپیوگ کپڑا ادھیوگ میں کیا جاتا تھا مصر دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہیں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک ایتیہاسک اور رہسے میں چیزیں موجود ہیں اور سمیں سمیں پر ایسی چیزیں ملتی ہی رہتی ہیں مصر کے مشہور نیل ندی کے پوروی چھوڑ پر موجود لگجر ٹیمپل نام کا ایک ایتیہاسک مندر سمیں کے ساتھ شتی گرست ہوتا جا رہا ہے ساتھ ہی بھوکم سے بھی اس امارت کو کافی نقصان ہوا ہے لیکن اسی کے پرانگن میں موجود دو وشال پتھر کی بنی مورتیاں کسی رہسے سے کم نہیں ہیں انہیں بھی بھوکم سے نقصان ہوا ہے لیکن یہ اب بھی کافی حد تک اپنی جگہ پر سرکشت ہے ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دو مورتیاں سورج کے اگنے کے سمیں گاتی تھی تتھا سیٹی بجایا کرتی تھی یہ دعویٰ واقعی حران کرنے والا ہے کئی ایتیہاسک سروتوں میں بھی یہ دعویٰ دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ اب ایسی آوازیں سننے کو نہیں ملتی پھر بھی کچھ لوگ ایسا دعویٰ کرتے رہے تھے کہ ان سے کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں یہ دعویٰ کتنا سچا ہے آج تک تتھیاتمک روپ سے اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے میکسیکو کا ٹیوٹیو ہیکن شہر دنیا بر میں اپنے اتیہاسک مندروں کے لئے جانا جاتا ہے یہاں دوہزار تیرہ میں ایک خدائی کے دوران یہاں کے مشہور مندر سے ٹھیک آسپاس ایک رہسے میں سرنگ کا پتہ لگایا گیا گیارہ سال کی لمبی خدائی کے بعد جب وگیانکوں کی ٹیم نے اندر پرویش کیا تو انہیں کئی بے حد حیران کرنے والی چیزیں ملی ٹنل کے اندر ایک جگہ پر ہزاروں کی سنکھیا میں پتھر اور لکڑی کی بنی چھوٹی چھوٹی مورتیوں کے ساتھ ساتھ کئی دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی یہاں کافی ادھک سنکھیا میں مہنگی جلری بھی رکھی ہوئی تھی یہ جلری کس کی تھی یہ تو تھا یہ ٹنل کب اور کس نے بنایا تھا اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں نکالی جا سکی حالانکہ کچھ خوجوں میں یہ ضرور ثابت ہوا کہ یہ ٹنل لگ بھگ دو ہزار سال پرانی ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں رہسے میں چیزوں کے لسٹ میں نمبر ایک پر موجود رہسے بھی میکسکو سے ہی جڑا ہوا ہے یہاں ایک پراشین جگہ کی دیواروں پر کئی ایسی آخریتیاں کیری گئی ہیں جن کا رہسے آج تک نہیں سلجھایا جا سکا ہے اعتحاسک تتھیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے سمیں میں لوگ سوچناوں کو آخریتیوں کے دوارا ہی درج کیا کرتے تھے اس لئے کافی ادھک سنکھیا میں ایسی آخریتیاں وہاں ملتی ہیں کچھ آخریتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ سمبھوت ہے اس سمیں کے لوگوں نے سورے گرہن کی گھٹنا کو دیواروں پر اکی رہا ہے اس کے علاوہ بھی یہاں بہت ساری ایسی آخریتیاں ہیں جن کا رہسے اب تک نہیں سلجھایا جا سکا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ کو سب سے رہسے میں کیا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں اور اگر اب تک آپ نے اس چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ تک ایسی ہی روچک جانکاری آتی رہے دھنیواد